بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آخر کار معذور افراد کے لیے بھی ایک لمبے عرصے کے بعد خوش خبریاں سننے کو ملنے جا رہی ہیں سپیشل پرسنس کی بھی حکومت نے سن لی معذور افراد کے لیے تین سے چار بڑی اہن ترین خوش خبریاں آپ کو سنانے جا رہے ہیں اسی ویڈیو میں معذور افراد کی مالی معاونت معذور افراد کو کرزہ کی سہولت معذور افراد کے لیے سپیشل کارڈز کا اجرہ اور کرزہ سکیم شروع ہونے جا رہی ہے اور ساتھ میں معذور افراد کے لیے نگے بان کارڈ بھی جاری کیا جانے لگا ہے معذور افراد کے علاج معالجے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کچھ اہن ترین اعلانات کیے گئے ہیں آج کے آلہ سطح اجلاس میں ان تمام تر اپ ڈیٹس کی تفصیل اسی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ساتھ میں حکومت کی طرف سے دوسری اہم ترین سکیموں اور اپ ڈیٹس کے بارے میں بھی بتانے جا رہے ہیں جس میں حکومت نے مفت سولر سکیم اور اس کے ساتھ ایک لاگ گھرانہ سکیم کا بھی اعلان کر رکھا تھا اس کی اہم ترین اپ ڈیٹ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ میں بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام میں بہت سی خواتین کو نا اہل کیا جانے لگا ہے کون کون سی خواتین کو نا اہل کیا جانے لگا ہے اور اس کی وجہ کیا ہوگی ساتھ میں بہت سے مستحق افراد خواتین کو بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام میں شامل کیا جانے لگا ہے مکمل تفصیل سننیے اس چھوٹی سی ویڈیو ویڈیو میں تفصیل میں آگے جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹر کے حکومت کی اور نیچی سطح پر آنے والے تمام اندادی اور سکیموں بارے پروگرامز بارے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے ساتھ اور ویڈیو کو لائک کر دیں وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف نے معذور افراد کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان کرتے ہوئے متعدد سکیموں اور اندادی پروگرامز بارے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اہم ترین فیصلے سنائے ان تمام تر اپ ڈیٹ سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں گزشتہ کچھ دنوں پہلے حکومت نے مفت سولر سکیم کا اعلان کیا تھا جس میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ مہنگی بجلی سے پریشان عوام کو ریلیف پہنچایا جائے گا اور جن گھرانوں کے بجلی کے یونٹس ایک سے سو تک استعمال میں آتے ہیں ایسے تمام گھرانوں کو حکومت انہیں مفت سولر سکیم میں شامل کرے گی اور اس سکیم کے تحت سولر پلیٹس انورٹر بیٹریاں دی جائیں گی جس سے ان کے گھر کا بجلی قابل صفر ہو جائے گا اس سکیم بارے مزید تفصیلات کے لیے چینل کے ساتھ جوڑے رہے ہیں جیسے ہی اس بارے مزید تفصیلات آتی ہیں آپ کو اسی چینل پر شیئر کی جائیں گی بینظیر انکم سپورٹ پرگرام سے بہت سی خواتین کو نا اہل کیا جانے لگا ہے اس میں تین قسم کی عورتیں نا اہل کی جائیں گی جس میں ایسی خواتین جنہیں سروے کے لیے بلایا گیا تھا مگر وہ مکررہ تاریخ تک سروے نہ کروا سکیں دوسری قسم کی وہ عورتیں ہوں گی جنہیں ان کے بچوں کے تعلیمی وظائف کے حوالے سے ان سے فارم بے طلب کیا گیا تھا اور ان کی اپ ڈیٹس ان سے مانگی گئی تھی کہ وہ جمع کروائیں اور وہ انہوں نے مکررہ وقت تک جمع نہیں کروائیں اسی طرح تیسری قسم کی وہ عورتیں ہوں گی وہ خواتین ہوں گی جن کا ریکارڈ درستی کے لیے انہیں بلایا گیا تھا کہ وہ آئیں اور اپنا ریکارڈ درست کروا جائیں بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام نے اور انہیں اکاسی اکتر سے بار بار میسیج بھی آتے رہے لیکن ان خواتین نے اسے اگنور کیا اور وہ بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام کے دفتر میں ریکارڈ درست کروانے کے لیے نہ جا سکیں تو ان کے پیسے بھی فوری طور پر روک دیے گئے ہیں اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے اور آپ بے نظیر کفالت پرگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس بارے مکمل تفصیلی ویڈیو کا لنک نیچے دسکرپشن میں موجود ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ وہ ویڈیو دیکھ سکیں جس میں آپ کو بے نظیر کفالت پرگرام سے نا اہل ہونے سے بچانے کا طریقہ کار اور نئے پرگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار بھی بتایا جائے گا کہ آپ کس طرح کامیابی کے ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام کا حصہ بن سکتے ہیں ویڈیو کا لنک نیچے دسکرپشن میں موجود ہے ویورز اب بات کرتے ہیں معذور افراد کے اعلان کردہ نئے سکیموں بارے وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف نے ایک عالی سطح اجلاس طلب کر کے اس کی صدارت کرتے ہوئے بڑے ہی اہم اعلانات اور سکیموں کا اجراہ کا اعلان کیا سب سے پہلے بات کرتے ہیں معذور افراد کے درست آداد اور شمار پر حکومت سب سے پہلے پورے صوبے میں معذور افراد کی کل تعداد جانے کے لیے ڈیٹا بیس مرتب کر رہی ہے جس سے ہر ظلہ میں معذور افراد کی درست تعداد اور ان کی معذوری کی درست معلومات حاصل کی جائیں گی تاکہ حکومت ان کی تعداد کو مدد نظر رکھتے ہوئے ان کی فلاح و بہبود بارے امدادی پروگرامز اور سکیموں پر کام کر سکے وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف نے ویل فیر بیت المال ڈپارٹمنٹس کو مزید فعل کرنے پر زور دیا اور ان محکموں کو آن لائن کر کے ڈیجیٹلائزیشن کی منظوری بھی دی ہے تاکہ مستحق غریب اور اسی طرح معذور افراد کا درست ڈیٹا حاصل کرتے ہوئے ان کی بھرپور معاملت کی جا سکے معذور افراد کے لیے ایک اور بڑی خوش خبری جسے سن کر یقیناً سپیشل پرسنز زیادہ خوشی محسوس کریں گے وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف نے سپیشل پرسنز افراد کے لیے خصوصی نگے بان کارڈ کے اجرا کا فیصلہ کیا اس خصوصی کارڈ کی مدد سے سپیشل پرسنز کو بڑی امداد مل سکے گی اور ایسے تمام معذور افراد جن کے پاس یہ کارڈ ہوگا انہیں خاص طور پر پروٹیکشن ملے گی اس کارڈ کے ذریعے مہانہ یا سہمائی بنیادوں پر امدادی رکوم بارے بھی تجاویز زیرے گوھر لائی گئی ہیں ایسے معذور افراد جو معذوری کے ساتھ ساتھ کام کرنے کے بھی اہل ہوں گے انہیں اس کارڈ کے ذریعے کرزے بھی دیے جائیں گے اور ان کے لیے کرزہ سکیم شروع کرنے کا فیصلہ بھی سنایا گیا ہے علیہ سطحی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ معذور افراد کو ویل چیئرز اور دوسری مددگار آلات جو کہ ان کی معذوری کو مدنظر رکھتے ہوئے انہیں فرام کیے جائیں گے ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ معذور افراد کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے مالی معاملت کے طور پر دو لاکھ روپے تک آسان شرائط پر کرزہ فرام کیا جائے گا وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف نے اجلاس میں اس بات پر بھی زور دیا ہے اور اس بات کا اندیا دیا ہے کہ معذور افراد کے نام پر چلنے والی تمام انجیوز کا آڈٹ کیا جائے گا اور چیک کیا جائے گا کہ یہ انجیوز معذور افراد کی فلاح و بہبود اور ان کی مالی معاملت کے لیے کتنا کام کر رہی ہیں اور کیا کا کام سر انجام دے رہی ہیں ویورز یقیناً معذور افراد کے بارے میں بڑے عرصے بعد ایک اچھی خبر سننے کو ملی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد معذور بہن بھائیوں اور بزروں کی مشکلات کو دور فرمائے اگلی اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ